مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اقلاق کا تہجیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ رسالہ زیادہ درود السلام صفحہ نمبر پانچ پر فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح اور شام دس دس بار درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی العبید صل اللہ تعالی علی محمد چودہ واسہ تیس سن اجری کہ ذو الحجت الحرام کی دسمی شب یعنی شب عید الازحا ہے الحمدللہ بڑی بابارکت رات ہے آج کی رات قیام کرنے والے کے لیے انہیں بڑی رات دسمی شب کے لیے بھی عید کی رات قیام کرنے والے کے لیے یہ بشارتیں اس کا دل مرے گا نہیں جس دن لوگوں کی دل مر جائیں گے آج عبادت کی رات ہے اب ساری رات جاک کر عبادت نہیں بھی کر سکتا تو عشاء اور فجر باجمعہت پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ بھی ساری رات عبادت میں گزرے گی اس طرح اس کے حدیثوں کے مختلف مضامین ہیں تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یوں بھی یوں کر لیں تو اب عشاء کی جماعت سے نماز اس نے پڑھی ہے فجر کی بھی جماعت سے جب پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی آج کی رات خصوصاً تحجد کا بھی احتمام کرنا چاہیے سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑھا دورس کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پھائیں فوراں مریض لا فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نیشکریا کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ آج اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ میروہ گل شیر گور چانی باب الاسلام غنہ نہیں ہے لیکن گم گوک کی بستی لکھاو نہیں ہوں تو بہرحال یہ کہ آج تو انوکھا سبحان اللہ چاہے ان کا عید بھی بنائیں گے ساتھائیں ماشاءاللہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ قربانی کا جانور ہے اس میں اس کی آنکھ پر سفید یہ نشان آیا ہوا ہے نہ چوٹ لگیے اور اس کو نظر بھی صحیح آ رہا ہے تو کیا ایسی شورت میں قربانی ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آج ہمارے ساتھ بپا ایک ایسی بستی ہے وہ ذرا بستی دکھائیے اور اس بستی کے نام کی پٹی بھی لگائیے یہ بستی ہمارے میروہ گولشیر گورچانی یہ باب الاسلام سندھ اس کو بابا گنگوں کی بستی کہتے ہیں گنگو جو گنگو جی گوٹ یہ ان میں یہ ہے ہے وہاں ہمارے اسلامی بھائی پہنچے ہیں کل عید ان کے ساتھ منائی جائے گی انشاءاللہ تو یہ پچھلے سال بھی دو سالوں سے مختلف مقامات پر ہمارے مدنی چینل کی ایک ہمارے شعبہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آج بھی پہنچے ہیں ہمارے سید عابد بابو بھی وہیں پہنچے ہوئے ہیں بابو آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اور ہم اس وقت ایک بستی میں موجود ہیں اور یہاں کے آشکان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ تمام اسلامی بھائی آشکان رسول شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سرطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملالیہ کی خدمت باب برکت عظمت میں سلام عرض کر رہے ہیں کچھ آواز میں ڈلے ہوتا رہے گا برکات ماشاءاللہ باب المدینہ کے پاس تو جب ہماری گاڑی ان گنگو بہرے کی بستیوں میں خصوصی بستی کہیں گے نا باپا اس کو خصوصی بستی اب آپ جو نام عطا کریں گے وہ ہوتا خصوصیوں کی بستی ہے ایسا آلی شان ایسا آلی شان ایسنا پیارا انہوں نے مدنین چینل کا استقبال کیا ایسنا پیارا ہم نے ریکارڈ کیے اور جب مدنین چینل کے سکین پر جلیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا ایک سو چھبیس مرتبہ اور جب ہم آئے تو یہ ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہیں آپ کھڑے ہوئی ہیں اور انہوں نے ایسا استقبال کیا یہ تنید ہوا ہے دے رہے تھے تنید ہوا ہے دے رہے تھے ایک ان محصہ آ گیا تو پھر جب یہ ہمارے پاس آئے تو کافی دیر تک کھڑے رہے اور پھر انہوں نے صرف اس خوشی میں کہ مدنین چینل ہمارے گاؤں میں آیا ہے اور ایک دیدنی انداز تھا تو ہمارے یہ اسلامی بھائی جو ہیں نام کیا آپ کا محرم علی محرم علی ان کا نام ہے تو آپ نے جو نیت کی تھی وہ اگر آپ خود بتا دیں نیت جو تھی ہمارے جو نیت تھی ہم جو مدنین چینل کھلا تھا اب ان کی یہ نیت تھی کہ میں جو ہے ایک مٹھی داڑی کی نیت کرتا ہوں ایک مٹھی داڑی کی انہوں نے نیت کیے اور جو جب تک ہی کٹوائی تھی وہ بھی انہوں نے اس سے توبہ کی تو ماشاءاللہ یہ ہاتھ و ہاتھ صرف یہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئے مبارک ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے ہمیں یہاں پر ریسپونس دیا اور پھر جب ہم یہاں پر آئے اور ہم نے بتایا کہ اس اس طریقے سے اب بیٹھیں تشریف رکھیں ہم اس اس طریقے سے یہاں پر جو ہے مدنی چینل دکھائیں گے مدنی مذاکرہ ہوگا مدنی مذاکرہ کے بعد جو ہے عید کی نماز بھی انشاءاللہ ہم نہیں ادا کریں گے عید بھی ان کے ساتھ منائیں گے پھر جو ہے ان لوگوں کے لئے مدنی مذاکرہ کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ باتیں بھی ہوں گے پھر ہم نے ان لوگوں کے لئے جو ہے تکہ بوٹی کا بھی اتمام کیا ہے تو یہ تکہ بوٹی بھی کھائیں گے اور جو ہے دیگر مدنی پھول بھی لیں گے اب یہاں پر جو ہے بستی کا ایک سروے ہوا اور وہاں پر ہمارے خصوصی اسلامی بیڑیوں کا ایک مدنی حلکہ لگاوا ہے اور وہ دوسرے کیمرے سے ہم دکھانے کوشش کرتے ہیں یہ دوسرا جو کیمرہ ہے یہ وہاں کے منازن ہے اور یہاں پر جب ایک سروے کیا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً یہاں پر جو عبادی ہے وہ بارہ سو گئے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ ہر ایک گھر میں تقریباً اس قسم کا جو ایک نچوڑ آیا ہر ایک گھر میں جو ہے ایک یا دو خصوصی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن موجود ہے اور یہاں پر جو ہے یعنی کہ یہاں پر اعتقاد بناوا ہے کیا بات ہوئی بھی ہے یہ ہمارے اسلامی بھائی اسی سے متعلق جو ہے امیر السنت سے ایک سوال بھی کریں گے تو امیر السنت یہ بھی جواب ارشاہ فرمائے اور ایک جو یہاں پر اسلامی بھائیوں کے جو ہلکا لگاوائے ان لوگ کا جو ہلکے ہیں ان کے جو اشارے ہیں یہ ہمارے جو اشارے ہیں جو اسکول وغیرہ گئے ہوتے ہیں وہاں اشارے سیکھے ہوتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہیں تو میں یہ امیر السنت کی بارگامرز کروں گا یہ کہ ہاتھ جھوڑ کر کہ آپ کو اشارہ کریں باپا آپ کو اشارہ کریں اور یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ شاید اس قسم کے اشارے سمجھ نہیں پائیں اگر یہ سمجھ لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ ان کو مدنی توفہ بھی دیں گے شاید اس قسم کے اشارے جی یہ بتائیے کون بتائے گا یہ اس طرف دیکھئے ماشاءاللہ کسی اس کا اشارہ جواب لیجئے توفہ دیجئے کیا بتا رہا ہی ہے یہ باپا جو اشارہ کر رہا ہے کیا بتا رہا ہی ہے سمجھ گئے لگتا ہے سمجھ گئے لگتا ہے یہ کسی اس کا اشارہ ہے مجھے سا لگ رہا ہے یہ یوں کر کے یہ سرکار سلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترے بشاہر ہے سلو اللہ حبیب سوالہ چلائیں جس طرح ہم ابھی تلفز پر بات کر رہے تھے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ اشارہ میں بھی اسی طرح تلفز کی غلطیاں اشارہوں غلطیاں ہوتی ہوں گی سایدھا تو وہ بھی ہوتا ہوگا اللہ بہتر جانے ان کے صحیح تلفز تو مجھے بھی نہیں آتے اشارہ میں نے اس کی تربیت تو لی نہیں ہے اب تربیت دینے والا بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس کے ماہرین کہا سے لائیں گے لغت کے ماہرین تو مل جاتے ہیں اردو یا مختلف زبانوں کے ماہرین ان کے ماہرین بھی ان کی لینگویج کے اللہ بہتر جانے ہیں کتابیں تو لکھتے ہیں اس پر بھی اشاروں پر سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد میرا یہ سوال ہے کہ گجستہ منی مذاکروں میں یہ بتائے گے کہ سات سے بارہ سال کے عمر تک کی خطنہ کروا سکتے ہیں کیا بارہ سال کے بعد خطنہ کروانا منع ہے اس بارے میں افضاد سلمان دی وہ عالم گیری میں ہے کہ سات سے لے کر بارہ سال کی عمر میں یہ خطنہ کرنا جو ہے یہ مستحب ہے بارہ سال سے اوپر اگر کیا تو خلاف مستحب ہوگا اور بچہ جب سمجھدار ہو جائے کہ برداشت کی قوت آجائے اس میں تب خطنہ کرنی چاہیے آج کل دوکھر بہت چھوٹے بچے ہسپیٹل میں جب پیدا ہوتے غالباً یہ چھوٹے بچوں کی خطنہیں کرتے یا ہو سکتا ہے کچھ بڑا ہو جاتا ہوا سال دو سال پھر کرتے ہوں گے تو کرتے ہیں چھوٹی عمر میں ہاں تو وہ اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس میں کیونکہ اس میں زخم آئے گا کٹ لگے گا زخم آئے گا پٹی بندے گی تو اس میں اس زخم کو برداست کرنے کی قوت آجائے نہ بچے گی تو اس وقت اس کا خطنہ کیا جائے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر پانچ سو تریپن سے وہ خطنہ کی تعلق سے ایک معلوم آتی سوال جواب ارز کرتا ہوں سوال اگر بالک شخص مسلمان ہوا تو کیا اس کا خطنہ کروانا ضروری ہے جواب خطنہ سنت موقعدہ اور شعار اسلام ہے یہ فتح افریقہ کے حوالے سے لکھا ہے نو مسلم کے خطنہ کی صورتیں بیان کرتے ہیں میرے حقہ احل حضرت امام احل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتح و رضویہ جلد بائی صفحہ نمبر پانچ سو تیرانوے پر فرماتے ہیں ہاں اگر خود کر سکتا ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے کر لیں یا کوئی عورت جو اس کام کو کر سکتی ممکن ہو تو اس سے نکاح کرا دیا جائے وہ خط نہ کر دیں اس کے بعد چاہے تو اسے چھوڑ دیں یعنی طلاق دے دیں یا کوئی کنیز شلعی خطنے سے واقف ہوتا وہ خرید دی جائے وصف اس دور میں کنیز اور غلام کا سنسلہ بند ہے اور اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہو سکے تو حجام خط نہ کر دیں کہ ایسی ضرورت کے لیے سطر دیکھنا دکھانا منع نہیں دور مختار میں بوقت ضرورت بقادر ضرورت طبیب مرس کی جگہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور قادر ضرورت یعنی ضرورت کی مقدار مہد اندازے سے ہوگی اسی طرح دائیہ اور خطنہ کرنے والے کا معاملہ ہے دائیہ منہ میڈ وائف سطر امام کرخی علیہ رحمت اللہ القوی نے جامعے صغیر نے فرمایا کہ بالغ آدمی کا خطنہ حمام والا یعنی حجام کرے بہت بڑا شخص اگر اسلام قبول کرے اور خطنہ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اگر چند اہلے نظر رائے دیں کہ یہ واقعی طاقت نہیں رکھتا تو اسے بلا خطنہ ہی رہنے دیا جائے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَجْزَوَ جَلَّا وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ علی وَالِيُّ سَلَّمُ آگے مزید بھی خطرہ کے تعلق سے سوال جواب ہے یہ حجام سمجھتے ہیں سب حجام کس کو بولتے ہیں اللہ سب حجام میں نہیں سمجھتے تو کیا بولوں گے نائی سمجھتے ہیں یہ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں سب نہیں اٹھا رہے ہیں کچھ نہیں سمجھتے اچھا نائی میں بات زیادہ اٹھ گئے حجام ہیر ڈریسر جیسے ہوتا ہے ہیر ڈریسر میں بھی ہیر ڈریسر بولتے ہیں باربر خلیفہ بھی بولتے ہیں اب یہ سب پرانے الفاظ ہو گئے ہیر ڈریسر شاید نیا لفظ ہے یہ انگلیش کے ساتھ ہے جو بال بناتا ہے پیشنے لے کر اس کو ہیر ڈریسر بولتے ہیں حجام بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد نام ضمیروں سے نئے شہید ہے اور صدیق میں کون سا افضل ہے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت اللہ حنان مرآت المناجیح جل آٹھ صفحہ نمبر چار سو نو پر حدیث پاک اے خود ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں کہ تحت فرماتے ہیں سب سے بڑا درجہ نبی کا پھر صدیق کا پھر شہید کا کیونکہ صدیق کا ذکر شہید سے پہلے ہوا قرآن مجید میں بھی اس ترقیب سے ذکر ہے من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین ترجمہ کنزور ایمان انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ تو یوں صدیق جو ہے نا یہ شہید سے افضل ہے ویسے صدیق اولیاء کرام کی سب سے اعلی قسم ہے سیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو صدیق اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاروق اعظم مقام صدیق کی حد پر نہیں تھے امت میں جتنے بھی صدیق ہوئے نا غیر صحابی ان سب سے بڑے صدیق فاروق اعظم بھی تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ ان کے ساتھ مقصوص لب صدیق لگائے جاتا ہے ہمارے غوث باک ان کو کوئی صدیق بولتا نہیں لیکن یہ صدیق تھے ولایت کا جو اعلی درجہ ہے یہ انہیں حسن تھا حضرت سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ اسے رب کئی علیاء کرام ہیں جن کے جو صفت کے اعتبار سے صدیق تھے تو صدیق جو ہے وہ شہید سے افضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ بتائیں گا کہ اس ایک نبی کونسے نبی ہیں جن کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی جواب کون دے گا میری برادری اللہ تعالیٰ پچاس سال یا اس سے اوپر کے اسلائم بھائی ایک سال کم ہے پچاس میں ایک سال کم پچاس میں ایک سال کم وہ کون سے نبی علیہ السلامیں جن کو جانوروں کی بولیاں سکھائیں گے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان محمد عصب اتاری عالمی مدری مرکز پیدانے مدرہ مجلس تعاویٰ ذاتی اتاریہ آستانہ مشید پیر کالونی کراچی باپا جان حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی جواب درست ہے حضرت عزوجل کا فرمان علی شان پارہ انیس سورة نمل آیت نمبر سولہ میں ہے ترجمہ کنزل ایمان اور سلمان داوود کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی سلو علیہ حبید حضرت عزوجل ہمارے سلو علیہ حبید سوٹ پیس امامہ شریف سربن لباس اور امامہ کے مدنی پھول سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جس بستی میں ہمارے اسلامی بھائی پہنچے ہیں وہاں سے بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ سوال ہو رہا ہے اگر وہاں آواز پہنچ رہی ہے ہماری خصوصی اسلامی بھائیوں کی بستی میں تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں مدینہ وہاں آواز آرہی ہو تو آپ سوال کر لیجئے وانا ہم یہاں سوال کر لیتے ہیں آپ تیاری رکھیے اپنے یہ سوال یہ آیا ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ ایسا کہ دینے والا جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھار کر دیتا ہے اس کے بظاہر مانا تو یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالی جب دیتا ہے تو وہ بے شمار دیتا ہے بہت سارا دیتا ہے چھپڑ پھار کر دیتا ہے تو چھت پھار کر دیتا ہے اس سے مراد عمارت کی چھت یا آسمان یہ مراد شاید نہ ہو واللہ وہ علم مفہوم تو یہی سمجھ میں آرہا ہے کہ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اللہ تعالی آپ کچھ فرمائیں گے نعیم بھائی اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھار کر دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے جس طرح ہم بندے ہیں تو گن گن کے دیتے ہیں اور بہت مخل بھی کر جاتے ہیں تو رب تعالی تو جواد ہے جواد و کریم ہے جب دینے پر آتا ہے تو بس نوازنے پر آتا ہے تو خوب نوازتا ہے جی وہاں سے بھی سوال تیار ہے جی سید عابد بپو شریف آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے بپو جی ہم تو آپ کی زیارت کر رہے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز بھی آنا شروع ہوئی ہے ہمارے اسلام بھائی جو ہے یہ سوال کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ فرماتے رہے ہیں ریپیٹ آواز آتی رہے گی آپ سوال کرتے رہی ہے گنگوں کی بستی سے بات کر رہا ہوں امیر احل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ باپا جیسے عابد باپو نے ابھی یہ بتایا کہ اس بستی کے اندر اگر عوستن دیکھا جائے تو ہر گھر میں ایک دو گنگا بہرہ لازمی موجود ہے اب اس بستی والوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ مورسی ہے یعنی نسل در نسل یہ چلی آ رہی ہے اور اس طرح کا ذہن رکھنا ایسا کدھا رکھنا کہ بیماری نسل در نسل آگے چلتی ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا اسلام میں کہاں تب یہ درست ہے دوسری عرض باپا یہ کرنی تھی کہ یہاں پر جو گنگے بہرے ہیں وہ اشارے نہیں سمجھتے جو پروفیشنل اشارے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی ان کو وہ اشارے آتے ہیں تو ان کی ہم اسلامی تعلیم نیکی کی دعوت ان کو کس طرح ہاں دیں باپا جو گنگا بہرہ بلکل ہی اشارے نہیں سمجھ سکتا اس کو اسلام کی معلومات نہیں ہیں کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے برائے مہربانی ارشاد فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے علماء احناف کے نزدیک تو بیماری موروس ہی نہیں ہوتی ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا اور یہ اشارے نہیں سمجھتے تو یہ چونکہ یہ ہے کوئی گاؤں ہیں دیہات ہیں ورنہ شہروں میں تو باقاعدہ اس کی تیننگ سینٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں یہ لوگ سیکھتے ہیں جا کر تو اب یہ کہ مبلغین ان کو جائیں ان کے پاس اور ان کو اشارے سکھیں جو اپنے پاس اشارے کی تو بکلیٹ وغیرہ تو ہیں تو ان کے ذریعے ان کو اشاروں کی تعلیم دیں حسن میں ضرورت اور ان کو دین سکھائیں نماز سمجھائیں تو اس طرح انشاءاللہ ان کی ترقیب بنے گی اور یہ بہت زیادہ آپ کو کام دیں گے جو ان کو اشارے سکھائے گا ظاہر ہے تو یہ اور خوش ہوں گے ان کے اور سارے بہت مسائلہ لوں گے گھرے لو اور آپ پس کے تو اس طرح یہ دین بھی سیکھیں گے نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ نمازوں پر بھی تو اپنا ایک رسالہ ہے اسلامی جو معمولات ہیں کچھ باتیں تو یہ بھی اس میں ہیں یہ مبلغین کو پتا ہوتا ہے اپنے جو خصوصی سائے بھائیوں کے مبلغین ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے ان کی تربیت کریں اور کارے سوا بھی ہیں ان پر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا دوسرے یہ کہ ان پر قربانی اگر شرائط پائے جائیں تو بے شک ان پر بھی قربانی واجیب ہو جائے گی کہ یہ گھنگا بہرا جو ہوتا ہے یہ کوئی نبالک کے حکم میں نہیں ہے تو ان کو یہ سمجھائے جائے کہ قربانی ان پر کم واجیب ہوتی ہے صاحب نصاب ہو اور سال بھر گزرنا ضروری نہیں ہے اس کا نصاب اور زکاة کی نصاب میں کچھ فرق ہے کہ ان کے زکاة کے نصاب پر تو وہ سال گزرنا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو زکاة کے نصاب میں مائنس ہوتی ہیں لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی اس میں کہ ایک تو مال نامی ہونا شرط نہیں ہے قربانی واجیب ہونے کے لئے مال نامی میں بڑھنے والا مال جیسے تجارت کا مال یہ بڑھتا ہے تو اس میں مطلب یہ نہیں ہے تجارت کا مال ہونا بھی شرط نہیں ہے اس کے بعد اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں ضرورت سے زائد تو وہ چیزیں اگر اتنی رقم کی بن جاتی ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر سمجھو اس کی رقم کی یہ بن جاتی ہیں اور دس ذل حجت الحرام کی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب بارویں کے غروب آفتاب کے درمیان وہ اتنے مال کا مالک ہو جاتا ہے حاجت اسدیہ سے زائد یعنی کرزے وغیرہ میں ڈوبا ہوا نہیں ہے کہ کرزہ دے گا تو یہ نہیں رہ گا اتنا مال اس کے پاس تو یوں شرائط جب پائے جائیں گے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی وَاللہُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَعْلَىٰ أَعْلَىٰ قنیت ایک ہی رکھنی چاہیے یا ایک سے زیادہ رکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ رکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ تھیست قنیت ہیں نام رکھنے کے احکام صفحہ نمبر 157 پر لکھا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو قنیتیں لکھئے ابو القاسم اور ابو عبراہیم عائن ممکن ہے دو سے بھی زائد ہوں کم از کم ایک رکھنی چاہیے ایک تو رکھنی چاہیے کہ قنیت رکھنا سنت ہے اب دوسرا کوئی رکھ دے تو ہم قنیت رکھیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اب سمجھ دیں ہوں گے اب میرے پیچھے پڑھتے ہیں کہ آپ قنیت دے دیں تو میں اب کتنوں کو قنیت دوں ہوں کس کس کو دوں تو آپ اپنے طور پر قنیت رکھ لینی چاہیے جیسے کسی کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ لفظ ابو جیسے میں نے ابو بلال اپنے بیٹے کے نام سے نسبت کر لی کہ بلال کا باپ ابو کے معنی باپ بھی ہوتا ہے اور ابو کے معنی والا نسبت بھی ہوتی ہے جیسے کہ بلال والا یوں بھی قنیت ہو سکتے ہیں ابو رمضان تو رمضان والا کسی بھی اچھی چیز سے نسبت کر کے ابو لفظ لگایا جا سکتا ہے ابو کلیم ابو کریم ابو ابراہیم ابو اسماعیل اسی طرح جب اس ساتھ بہن کی قنیت بنائے تو ام لکھتے ہیں ام ابراہیم ام اسماعیل بچے کے نام کی طرح بھی نسبت ہو سکتی ہے کسی اچھی چیز کی طرح بھی نسبت ہو سکتی ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام فرید ہے اینڈو آدم سے ہوں خورصورت جانو رکھو نظرِ بد سے کس طرح بچانا ہے اس کی احتیاطیں بتا دو نظرِ بد حق ہے اس سے بچنے کی تدابیر کرنا سنتِ پیغمبر ہے جس طرح دعاوں میں نقل کی ضرورت نہیں تجربہ کافی ہے اس طرح دعاوں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل کی ضرورت نہیں خلاف شرعہ نہ ہو تو درست ہے علمہ ابن عابدن شامی قدسہ سر روز سامی لکھتے ہیں اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ کھیتی یا تربوس کے کھیت وغیرہ کو نظرِ بد سے بچانے کے لئے ہڈیاں لٹکائی جائیں کیونکہ نظرِ بد مال آدمی اور جانور سب کو لگ جاتی ہے اور اس کا اثر علامات یعنی نشانیوں سے ظاہر ہو جاتا ہے یہ ٹوٹکے اس لیے کی جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی تو نظرِ بد کا زہر یہیں ختم ہو جائے گا جیسے کھیت پر ہڈی لٹکی ہوئی ہے ہڈیاں لٹکی ہوئی ہے آدمی کو تاجب ہوگا نا تو یہ تاجب سے دیکھے گا ہڈیاں لٹکی ہوئی ہے تو یہ اس کی نظر اس پر تاجب سے پڑے گی تو اس کی نظر کا زہر ختم ہو جائے گا اب بھلے وہ کھیت کو یا باگ کو یا پھلوں کو دیکھ رہا اس کی نظر انشاءاللہ نہیں لگے گی کیونکہ نظر لگتی ہے تاجب جب ہوتا نا کسی چیز کو بندہ تاجب سے دیکھتا ہے تو نظر لگتی ہے تو اگر تاجب کسی چیز پر جانور پر انسان پر خوبصورت بچہ دیکھ کر کسی کی خوبصورت کار دیکھ کر سکوٹر دیکھ کر لباس دیکھ کر اپنی کوئی خوبصورت اور اچھی اور امدہ چیز دیکھ کر بھی نظر لگ سکتی ہے تو ایسے موقع ماشاءاللہ بارک اللہ درست تنفذ کا سانہ تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی حدیث پاک میں کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باہرگاہ رسالت میں ارسکی ہے ہم کسان ہیں اور ہمیں اپنے کھیتوں پر نظر بد کا اندیشہ رہتا ہے تو حضور نبی پاٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھیتوں میں ہڈیاں رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہمارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جانوں کو نظر بچ سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں سیاہ یعنی کالا چمڑا یا چپل کا ٹکڑا یا چپل یا گھوڑے کی نال وغیرہ لٹکاتے یا اسی طرح کے اور ٹوٹکے کرتے ہیں یہ سب ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں لہذا ان کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں یعنی ہر وہ ٹوٹکا جائز ہوتا ہے جو خلاف شریعت نہیں ہوتا شریعت سے جو ٹکرائے گا تو وہ نہیں کیا جا سکتا اس کی ممانت ہوتی ہے اوٹ کے گلے میں جوتہ لٹکانا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے جنانچہ حضرت صحیح دنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بدانہ یعنی قربانی کا اوٹ ہاں کر لے جا رہا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر سوار ہو اس نے عرض کی یہ بدانہ ہے ارشاد فرمایا اس پر سوار ہو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا وہ اوٹ پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور جوتا اس اونٹ کے گلے میں لٹکا ہوا تھا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم بعض لوگ لیفتی کہلاتے ہیں الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں وغیرہ کام الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں اگر ایسا شک جو کہ الٹے ہاتھ سے کام کرنے کا ہوتے ہیں یا نورمالی بھی تو اگر وہ الٹے ہاتھ سے جانور زبح کریں کیونکہ سیدھے ہاتھ نے بعض اوقات وہ اتنی طاقت نہیں پاتے عادت نہیں ہونے کی وجہ سے بھی تو کیا الٹے ہاتھ سے اگر جانور زبح کیا تو خربہ نہیں ہو جائے گی زبحہ درست ہو جائے گا کیونکہ وہ ہاتھ کا تو تذکرہ میں نے کہیں بھی پڑھا نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے زبحہ کرنا فرض ہے زبحہ کرنا ہے زبحہ کون کریں یہ ہے اپنی جگہ پر ہے کہ مسلمان زبحہ کریں اور تکبیر پڑھیں جس کو ہم بلتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر اگرچہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے اللہ کا نام لینا ہے اللہ کہہ کر بھی کسی نے زبحہ کیا تو زبحہ ہو گیا اس نے اللہ کا نام لیا لیکن بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا اچھا ہے اگر کوئی زبحہ کرتا ہے مسلمان اور وہ جلد بازی میں یا کسی طرح بھی وہ بھول جاتا ہے اللہ کا نام لینا اور زبحہ کر دیتا ہے اب کیا ہوگا بڑا قیمتی بے لائے بیس لاکھ کا اور آپ کو شوق ہوا گیا میں چھوڑی چلاؤں گا اب آپ نے گھورات میں چھوڑی تو چلا دی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گئے اللہ کا نام بھی نہیں لیا خون کے فوارے چھوٹ رہے اور رگیں بھی پوری کٹ گئی ہیں اب جانور کا کیا بنے گا کسی نے کان میں آکر بولا بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑا نہیں حرام ہو گیا اگر اس نے کسی نے بھول گیا نہیں پڑا کیا کرو گے جھوٹ بولو گے کہ میں نے پڑھ لیا جواب دیجئے جواب ہے بھائی ان لوگوں کے بعد صحیح صحیح کس کے بعد جواب ہے صحیح ہم بولیں گے صحیح السلام علیکم وآلہ 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 جس میں تھوڑی ناظرین کو دلچسپی بھی ہو مازرہ داکھ تھوڑا دلچسپی جیسے وہ ایک نمازہ آیا تھا مطاف کے معنی پوچھے تو مالدار مطاف کے معنی مالدار مالدار ناظرین کی بھی نیند اڑ جائے اللہ اکرم اللہ اکرم لائلہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحیریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد تاریخ درجہ رابعہ گلستان جور سیزان مدینہ عثمان گلی سے بابا جان اگر بھول کر جو بسم اللہ شریف پڑھنا یا اللہ کا نام دینا چھوڑ دیتا ہے بھول کر تو پھر قربانی ہو جائے گی اس کی حلال ہو جائے گا جانوات قربانی ہو جائے گی جاندر بھی حلال ہو جائے گا جی تو گوشت کھانا اس کا گوشت کھانا ہوگا صدقہ کرنا ہوگا نہیں جانوات وہ گوشت کھانا حلال ہو جائے گا کیونکہ وہ بھول میں جو ہے وہ نہیں ہے اس کا جو حکم لگے گا اگر بھول گیا اللہ کا نام لینا تو جانور حلال ہو گیا جان بھوش کر نہیں لیا اللہ کا نام تو حرام ہوگا یہاں تک کہ اگر ایک چھوڑی چلا رہا ہے دوسرے نے چھوڑی پر خالی برکت کے لئے ہاتھ رکھتے ہیں اج کل تو اگر دوسرے نے خالی چھوڑی پر ہاتھ رکھا ہے اور یہ سمجھا کہ وہ ان میں سے ایک اگر بسم اللہ پڑھی رہا ہے تو میرا پڑھنا ضروری نہیں ہے اور اس دوسرے نے نہیں پڑھا تو جانور حرام ہو جائے گا اب دونوں پر اللہ کا نام لینا ضروری تھا جان بوچ کر دونوں میں سے ایک نے بھی اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حرام اور اگر بھول گیا تو معاف مسلمان زباہ کر رہے تو کوئی بھول پرست زباہ کرے گا تو وہ سو مرتبہ اللہ کا نام لے جانور حرام رہے گا حلال نہیں ہوگا اس کا گوشت نہیں کھا سکتے مردار ہے اچھا یہ آج ہمارے ساتھ گھنگوں کی بستی ہے ایک گھنگا زباہ کر سکتا ہے کہ نہیں مسئلہ کھڑا ہوگی ہے یہ اتنے گھنگے ہیں تو یہ بھی تو کچھ کرتے ہوں گے قرمانیاں تو کرتے ہوں گے گھر میں کبھی مرگی بھی زباہ کرتے ہوں گے اس کا جواب گھنگے دیں گے یا زبان والے دیں گے مزا تو یہ کہ کوئی گھنگا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے وہ اشارے میں دے گا مبلگ اس کا جب وہی سے جواب ملے گا اسی بستی سے کا جواب آ جائے بپو جو یہاں جواب دے وہ تین دن مدنی کافتے میں سفر کر لے ہاتھ و ہاتھ چلی یہاں آپ جواب دینے والوں کو تیار رکھیں مگر وہاں سے جواب لے نا بھئی جن بستی کو دیکھ کر سوال کیا گیا اگر اسی بستی سے جواب آ جائے تو کیا بات ہے جی آواز آ رہی ہے بپو وہاں پر ہاتھ دلا دیجئے نہیں وام نہیں مطلب وہ مدینہ مدینہ آج یہ کیا جواب دے رہے ہیں ذرا بتائیے گا ان کے اشارے بھی دکھا چلے پہلے کیمرے کے سامنے آنے دیں ایک ترتیب سے رہیں تاکہ مدین چلے کے ناظرین کو بھی سب نظر آتا رہے اور اشارے میں جواب نہیں ناظرین کو جواب دینے دیں نا بابو جواب دینے دیں ہر ایک کو اوپر بھی مطلقا لکھا ہے عورت کا بھی جواب دینے دیں سوال بھی مدینی چینل کے ناظرین غور فرمائے کہ گھنگا جو ہے وہ جانور زبا کرتے وقت کیا اس سے کیا کہنا ہے یہ کیا جواب ملنا ہے دیکھیں اچھا اب اگر یہ بول نہیں پاتے تو اشارے سے کہیں گے تو ہم کو ترجمہ بھی ہونا چاہیے آجے کیا کہہ رہے ہیں درہ بتائیے امیر سنت یہ سکرین پر نظر آئیں گے جی بابو بتائیے پہلین کا اشارہ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں کہ گھنگا قربانی کر سکتا ہے گھنگا زبا کر سکتا ہے قربانی چھوڑی پھیرا مرگی کاتے تب بھی ہو جائے گا یہ مطلب ان کے جواب گھنگا قربانی زبا کر سکتا ہے یہ آرہے کو جوابات مزید یہ کوئی اشارہ کر رہے ہیں یہ کوئی زبا کرتے ہوں گے لگتا کہ میں کسے لام ہو جوں گا نہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتا ہے نہیں بھی اشارہ کچھ اوپر کی طرف تو بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ہاں کر سکتا ہے کر سکتا ہے یہ بھی یا اللہ یا اللہ کا اشارہ اوپر ان لوگوں نے وہ یہ رائی جی ہے یہ اوپر جواب یہ میرا خیال درست دے رہے ہیں اپنے اس میں کہ قربانی وہ زبا کر سکتا ہے گوں گا دوروں یہی جواب دے رہے ہیں جواب درست ہے اتنے خوش ہیں اگر ان کی دل جو ہی مزید ہو جائے پتہ چلے باپا کہ آپ میرپور خاص کے قریب جو ہے میروہ شہر ہے آپ کا یہاں آنا ہوا تھا اور یہ گنگو بھرو کی بستی ہے یہاں کے اسلام بھائیوں کے لیے یہاں کی بستی کے لیے بھی دعا فرمائیے اور یہاں پر ہم اسلام بھائی جو یہاں کے اسلام بھائی ہیں ذمہ داری ہیں وہ یہاں مدنی کام کیسے کریں ذرا یہ بھی اشارہ فرما دیجئے یہ میروہ تو شاید میں آیا تھا نا یہ بتا رہے نا ہاں تو آیا ہوں گا اچھا یہ پہلے تو ان کو اللہ کا اشارہ یہ اوپر اشارہ کر رہا تھا یہ سمجھانا بڑھے گا کہ اللہ تعالی مکان اس کا کوئی نہیں مکان سے وہ پاک ہے یہ کوئی مبلغ ہے کہ نہیں ان کے ساتھ اللہ کا اشارہ یوں یہ کچھ بولتے رہے ہیں ہمیں بھی آواز آتی رہے تھا کہ مدنی جگہ ناظرین کو بھی آواز آتی رہے وہاں اکبر مدنی ہیں دیگر ہمارے جو ٹیکنیکل اسلام بھائی ہیں کوڈینیشن اگر بہتر ہو بہروں کا ذہن ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا ہی مراد ہیں وہ جو بڑی ذات والے ہیں عمومن یہ ان کا ذہن ہوتا ہے بڑی ذات والے ہیں اللہ اوپر ہے یہ مراد نہیں ہوتی امومیوں کی تو بعض اوقات ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو الفاظ بھی بولتے ہیں انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے نغوذ باللہ تو ان کو تو بالکل ہی بیچار ہے ان کو تو معلومات کیا ہے خدشہ ہے کہ ان کا بھی یہ ذہن یا ان میں سے اقتعداد کے ذہنوں کے اوپر رہتا ہے بچوں کو یہی بتا جاتا ہے کہ اوپر بیٹھا ہے اللہ کہا ہے تو اوپر ہے یوں اشارہ ماذ اللہ غالباً بچوں کو بھی یہ سکھا جاتا ہے یہ رونگ ہے اللہ تعالیٰ کا مکان اللہ مکان سے پاک ہے اس کا کوئی مکان نہیں پور دنیا میں یہی اشارہ رہے ہیں باپا یہ اشارہ ہمارا جو اشارہ ہے وہ ان کو بتا نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہاں اللہ کا جو اشارہ ہے وہ ان کو سکھا دیجئے ہمارے ہاں اللہ کا اشارہ یہ سکھا رہے ہیں اسلام آئی نا ان کو یہ سمجھانا ہی پڑے گا کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کبرائی کے معنی میں اگر یہ انگلی کو اوپر اٹھا رہے ہیں تو یہ کبرائی کے معنی کو ہی نہ بدل دینا تو یہ سارا وضاحت کرنی پڑے گی کہ کبریائی اپنی جگہ پر اس کے معنی موجود ہیں لیکن ہم اس کو یوں کر رہے ہیں کہ اس کی یہ اللہ واحد ہے اور یہ واحد کا اشارہ ہے جو ہمارا جو انگلی کا اشارہ ہے یہ بڑائی کا اشارہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ بہت بڑی ذات ہیں تو بہت بڑا بھی نہ کہا جائے سب سے بڑا بہت بڑے میں کچھ تھوڑی بہت گنجاشی نکل دی ہے کہ بہت بڑے سے کوئی اور بہت بڑا ہو تو سب سے بڑا تو یہ فائنل لفظ ہوگی ہے اب اس سے کوئی بڑا نہیں اللہ اکبر کا ترجمہ جو ہے وہ بہت لوگ بہت بڑا کرتے ہیں تو وہ مناسب نہیں لگتا اللہ سب سے بڑا ہے یہ ترجمہ کیا جائے یہ وہاں ہیں ماشاءاللہ ہمار اسلام بھائی ہیں تو یہ ان کی تربیت وہاں کرتے رہے ہیں اور باقاعدہ ان کو یہ سپورا ذہن بنانا پڑے گا تاکہ یہ بہت پرانی عادت اگر ان کی ہوئی تو انشاءاللہ یہ مدنی حلقے وغیرہ وہاں لگیں گے تو امید ہے کہ نکل جائے گی ان کو پریکٹیکل کرانا پڑے گا یہ بار بار ہاتھ اٹھائیں گے اوپر تو ان کو پریکٹیکل کرانا پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ کیا ہے تو یہ سب اجتماعی طور پر بار بار جب بتائیں گے نا تو اللہ کرے گا تو فرق پڑے گا اجھے گھر والے جو اموم اسلام ہے کہلاتے ہیں ان کو بھی سکھانا پڑے گا ورنہ یہ بچارے جو خصوص ہیں یہ تو سیکھ لیں گے لیکن گھر والے پھر وہ اشارہ کرتے رہیں گے بچاریاں گھنگیاں ان کو کون سکھائے گھنگوں کو سکھانے والے بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں یہ بچاریاں اللہ ہمارے مدد فرق ہے اسلامی بہنے بھی ہیں اپنے باس کم ہیں گھنگے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اب یہاں تو پوری بستی ہے یہاں تو ہمارے مبلغین کی ایک پوری مطلب یعنی کہ ترقیب ہونی چاہیے یہ میروہ والے اگر میروہ میں بھی کام بس میر میر امیر میر سردار میر سردار کو بھولتا ہے اللہ تو اب یہ اللہ کرے گئی ہے میروہ والے مدینہ کے فقیر بن کر کام کرے میروہ والے اگر یہاں اپنے مدنی کافلے بھیجتے رہے ہیں جس میں یہ مبلغ ہو جو ان کی زبان جانتے ہوں تو ان کو یہ چیزیں سکھائیں گے ان کو سمجھ میں آئیں گی اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے یہ جو اپنا کفریہ کلمات کے بارے میں اس کے دلائل دیکھ کر ان کو سمجھائیں اپنی طرف سے پھر آپ گربڑ کر دیں گے خطرہ ہے نازک معاملہ ہے ایمانیات کا معاملہ ہے تو ان کو بیچاروں کو سکھائیں اور پتہ نہیں یہ اسلامی قائد کے تعلق کیا کیا ان کے اشارے ہوں گے جو بعض غلط ہوں گے خیر اسلامی اشارے ہوں گے کہ دنیا بھر کی ایک ہی لینگویج ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے نا کہ کسی عالم دین نے وہ اشارے مرتب کیے ہوں ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے یہ اشارے مرتب کیے ہوں میرے جو ان سے جو مشاورتیں ہوئی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ چونکہ یہ جو سائن لینگویج کہلاتی ہے یہ سائن لینگویج آئی باہر سے ہے یعنی ہم مجھے تو جو میری معلوم آتے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو مسلمانوں نے یہ اشارے مرتب نہیں کیے اب یہ جس طبقے نہیں کیے ہیں انہوں نے اپنی طور پر جو لینگویج بنائی جو سائن بنائی وہ مرتب ہو گئی اب یہاں ہمارے پاس جب یہ اشارے آئے تو پھر ہم نے ان کو شرعی طریقے کار کہتے جب دیکھا تو اس میں بہت ساری کمزوریاں تھی ہیں آپ کے بھی علمیں پھر آپ نے بھی کی توجہ دلائی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر پورا کام کرنی کی مزید حاجت و ضرورت تو ہے تو یہ ہمارے جو علماء ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں ان کا بھی اس طرح ان مقامات پر جانا اور وہ تربیت کا سسلہ ہوگا نا تو ایک عوام کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر انداز سے رہنمائی فرما سکیں گے ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اب ہے سوال بڑا دلچسپ کہتے ہیں عید الفطر اور عید الازحا کی نماز کے لیے اذان نہیں کر جاتی بلکہ بغیر اذان و اقامت کے نماز عیدین پڑی جاتی ہے اس میں اذان کا اعتمام کیوں نہیں کیا جاتا ہم کیوں والے ہیں نہیں اصلی منڑ والے سوچڑ والے نہیں ہیں ہم کو شریعت نے جو طریقہ سکھایا کتابوں میں جو علماء نے لکھا کہ نماز عید سے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے تو ہم نہیں کرتے اذان و اقامت دوسری نمازوں میں پنج وقتہ نمازوں میں اذان و اقامت ہے تو اس کا اعتمام کیا جاتا ہے اور جو حکمت ہے اس کی ابھی خدا میں تر جانے کیا حکمت ہے جو احادیث مبارکہ میں آیا وہ علماء نے لکھا میں یہ تھوڑا سا اعلان یہ ارز کرتا چلوں کہ جیسے ابھی آپ یہ بستی میں جو ہمارے اسلام میں پہنچے ہیں ان کے مناظر آپ دیکھ رہے تھے یہ کل ان کے ساتھ عید گزاریں گے وہیں قربانیاں بھی ہوں گی اور جو کچھ ان کے ساتھ انشاءاللہ نکی کی دعوت کے کافی سسلے ہوں گے غم خواریاں بھی ہوں گے دل جوئی بھی ہوگی امید ہے توقع کی جا سکتی ہے یہ سارا ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہاں پر یہ گئے اور اس سے پہلے بھی گئے وغیرہ وغیرہ جو کل پی جو یہ کچھ ہوگا عید کے دوسرے روز دوسری عید کو عیشہ کی نماز کے بعد رات نو بجے انشاءاللہ یہ سسلہ مدنی چینل پر ہم دکھائیں گے یہ مدنی مقالمہ ہوگا اور اس میں یہ جو کچھ وہاں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کی جو ریکارڈنگ ہوگی وہ ہم دکھائیں گے اور یہ براہ راہ سے سلہ ہوگا دوسری عید کو رات نو بجے بدھ کی رات نو بجے انشاءاللہ اچھا اس میں تھوڑا یہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی کہ یہ شوق میں اور بھی اطراف کے حسائی بھائی بھی چلے جائیں گے کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ عید منا نکلے اب وہ کہیں حسانوں کے مزاق مسکری براہ محول ہو جائے کیونکہ وہ اپنے مقصوص آوازیں نکالیں گے یہ بچاروں کی مجبوری ہیں یہ کی 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 کر کے ہسیں گے نہ تو ان کا دل دکھے گا یہ وہاں آپ کو سن رہے ہیں اس وقت ذمہ داران بھی انشاءاللہ ہیں تو یہ دل ان کا دکھے گا تو اس لیے اگر ہسی آئے بھی تو دبانی ہے ان کے سامنے ہسنا نہیں ہے یہ قابل اندر دیئے بچارے یہ دکھا وہاں طبقہ ہے ان کو پوچھتا کون ہے بچاروں کو ان کو نوکری بھی نہیں رکھتے ہوں گے تو تنخواہ بھی بہت کم دیتے ہوں گے گھر والے بھی ان کو مان نہیں دیتے ہوں گے تو یہ سرارتی ہو جاتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے ان بچاروں کو شفقت دینی کی ضرورت ہے ان کو نماز پڑھانی ہے ان کو غم مدینہ میں رولانا یہ روتے بھی ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے ناتیں پڑھتے ہیں کوئی پڑھنے والا سیریا سنا چاہیے تو یہ نات سنیں گے تو روئیں گے بلکہ یہ خود ناتیں بھی پڑھتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ کر کے اپنے ٹوٹے پوٹی آواز میں یہ نات پڑھتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ رو رہے تھے گوں گے اس کی آواز سمجھ رہے تھے شاہر ہے تو ہم کو دیکھو نا یہ ماحول بنانا ہے غم مدینہ والا ماحول بنانا ہے ان کو حج کا شوق دلانا ہے ان کو مدینہ کی حاضری کا شوق دلانا ہے ان کو تلاوت کا شوق دلانا ہے نات شریف پڑھنے کا شوق دلانا ہے اور نماز تو ان کو پڑھانی پڑھانی ہے آپ جائیں تو بس وہ اس حال میں واپسی ہو آپ کی کہ سب کے سب یہ نمازی بن چکے یہ نہیں خالی آپ بوٹیاں کھا کے کی 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 کر کے آ جائیں تو پھر واپس آ جائیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کرنا ہے تو کچھ نمازی بنا کے آئیں کچھ سکھا کے آ رہے اب امید کی جا سکتی ہے کہ جب یہ ریکارڈنگ ہم چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جہاں چہرے پر کچھ ہلکی سی مسکرات آئے وہاں زیادہ تر آنکھوں سے آنسوں نکلائیں ہاں نہیں یہ ضروری ہے اتنا ہم سنجیدہ رہیں گے نہ آپ یہ مبلگ ان کے ان کے دل پر اثر پڑے گا ہسیں گے نہ آپ زور زور سے اور پھر ترکیب آؤٹ ہو جائے گی یہ بیچارے پھر وہ صدھر نہیں پائیں گے یہ دنیا ور میں جہاں بھی صحیح ان سب کے لئے یہ کہ سنجیدہ انداز میں سمجھانا زیادہ مفید ہوتا ہے کہہ کھا لگانا کھکی کھکی کر کے زور سے ہم سنائے ویسے بھی سننا تو نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس طرح بلند آواز سے نہیں ہسے اس کو کہہ کھا بولتے ہیں ہوئے نا یہ حدیث پاک میں ہے کہ کہہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانہ تبسم یہ اللہ کی طرف سے ہے تاہم کہہ کھا لگانا گناہ نہیں ہے مگر ذہر سنت بھی نہیں ہے دعوت سامی کا یہ مدنی ماحول ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نہ ہو جیسے ملیں گے سب نہیں ہے جو کہہ کھے سے بچنے والے مطلب کچھ ملیں گے یہ وہ ملیں گے جو مدنی انعامات پر پابندی سے عمل کرتے ہیں جو فکر مدینہ کر کے رسالہ پور کر کے جمعہ کرواتے ہیں مدنی انعامات کے مطابق جندگی گزارنے کا جن کو جذبہ ہوتا ہے ان میں آپ کو ایک تعداد ملے گی کہ جو کہہ کھا نہیں لگاتے ہیں باقی اکثر دعوت سامی والے بھی کہہ کھا لگاتے ہیں لگاتے ہوں گے نظر آتے رہتے ہیں سب بعمل ہوتے نہیں امامہ باندھ لیتے ہیں اب ذمہ داری بھی دینی پڑتی ہے اب کیا کریں اور اس سے ولایت مآب مبلغین کہاں سے لائیں گے کھاکہ لگانا گناہ نہیں ہے کبھی امام صاحب کو کھاکہ لگاتے دیکھیں تو یہ نہیں ہوئے ان کے پیچے نماز نہیں ہوتی کھاکہ لگاتا ہے ایسا نہیں ہے کھاکہ لگانے والے کے پیچھے بھی جبکہ دوسرے شرائط پورے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے کراہت بھی نہیں ہے اس میں مقروب بھی نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی اس کے لئے مقروب بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے کھاکہ ہے کہ اس کے علاوہ حکام ہے جیسا کہ نماز میں ہسا دورانے نماز ہسنے سے یعنی ایسا ہسا کہ آواز کانوں تک جاتی ہے اس کو ہسنا بولتے ہیں زہک اور تبصم میں آواز نہیں نکلتی مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی صرف دات چمکتے یہ مسکرانا اور اتنی آواز ہسنا کہ خود کان سن لیں یہ زہک تو اگر نماز میں زہک والی کیفیت پائی گئی خود سنی آواز تو نماز ٹوٹ گئی وضو نہیں ٹوٹا اگر کہا لگایا نماز میں تو بالغ اگر نماز میں کہا لگا دے یعنی اچھی آواز سے اس کے ہسنے نکل گئی زور سے کہا کہا کی تعریف جیسے پائی گی جس میں تو اب اس کی نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹ گیا کس نماز میں ٹوٹا جواب دیجئے جنازے کی نماز میں ٹوٹا یا فجر کی نماز میں ٹوٹا یا صرف عشاء میں ٹوٹتا ہے یا تحجد میں ٹوٹتا ہے کیا مسئلہ اس کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہر باپا جان محمد علیاس التاری درجہ دورہ حدیث عالمی مدنی مرکز رکو سجود والی نماز میں ماشاہدلہ جواب درست ہے ان کے جواب کے باوجود میں پوچھوں گا کہ اگر کوئی جنازے کی نماز میں آواز سے ہس پڑے ہا 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 کر کے تو ہے میت رکھیوی ہے اور زور سے ہس پڑے تو وضو کے ساتھ غسلے تو نہیں ٹوٹ جائے گا یا کیا کیا ٹوٹے گا کیا کیا نہیں ٹوٹے گا یا کچھ نہیں ٹوٹے گا کیا جواب دیں گا عابض منہ نتاری جامعت المدینہ فیضان مدینہ میں انگلیش لینگویج کورس کر رہا ہوں اگر نماز جنازہ میں ہنسا تو نماز نہیں ٹوٹے گی نماز جنازہ میں ہنسا تو نماز نہیں ٹوٹے گی صرف وضو ٹوٹے گا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا غسل ٹوٹے گا کیا کچھ تو ٹوڑو یا کچھ تو ٹوٹے گا کہ نہیں یا لوگ اس میں ٹوٹ پڑیں گے کہ میت پڑے گی ہے اس کا عزیز آنسو با رہا تم دردوں سے ہس رہا تو اس کو نہ کوئی توڑ دیں بندے گوی آپ مدنی ہے جی اب آپ گھوڑ کرنے دیکھ رہے ہیں کچھ تو ٹوٹے گا بوضو نہیں ٹوٹے گا بوضو نہیں ٹوٹے گا تو کیا ٹوٹے گا نماز ٹوٹ جائے گی شیور ہے اب گھوڑ کرنے کچھ بھی اندرے میں ٹیر لے گا تو کچھ تو صحیح پڑ جائے گا نہیں یہ بھول گئے پڑے ہو پڑا ہو گا مسئلہ چلو اور کوئی اگر بوضو نہیں ٹوٹے گا جہاں نہیں آپ آپ نے اس محنان سے بتائیں کیا کیا ٹوٹے گا تو کیا کیا نہیں ٹوٹے گا اس کا بوضو نہیں ٹوٹے گا بوضو نہیں ٹوٹے گا تو کیا ٹوٹے گا نمائلے میں بھولن دیو چاہ رہے گا آپ بتا دو بلکل بلا تکلو بوضو نہیں ٹوٹے گا تو بوضو نہیں ٹوٹے گا تو نماز یہ بھی نماز بھی نہیں جائے گی پھر آپ کو مدنی سریعتگاہ پہ کچھ خدمات پہ نماز ٹوٹے گی بوضو نہیں ٹوٹے گا اب سمجھ یہ ہے نماز ٹوٹے گی اگر رکوع سجود والی نماز میں کھاکہ لگائے گا تو اس کا بوضو بھی ٹوٹے گا نماز بھی ٹوٹے گی لیکن نماز جنازہ میں اگر ہنسے گا تو نہ وضوو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گا ہنسے نہ نہیں ہا کھاکہ کی بات ہو رہی ہے جی کھاکہ لگائے کھاکہ اور ہنسے میں فرق ہے کیا فرمائے آپ نے اگر کھاکہ لگایا تو نماز ہی کنفیوز ہوگی نا دوبارہ لیکن انہوں نے دوبارہ وہی ریپیٹ کے جو پہلے فرما رہے تھے رکوع سجود اللہ دوبارہ بیان کر لے وہ عام نماز سے رکوع سجود والی نماز میں جی رکوع سجود والی نماز میں اگر کھاکہ لگایا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی وضوو بھی ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر نماز جنازہ میں کھاکہ لگایا نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضوو ٹوٹے گا نماز ٹوٹے گی نہ وضوو ٹوٹے گا آپ یہ فرما رہے ہیں جنازے کی نماز میں جنازے کی نماز میں جی نہ نماز ٹوٹے گی آپ تو جا گے رہے ہیں ایک تو تے ہیں میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے کچھ اور فرمایا میں کنچوز ہوگا ہے میں اچھا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقع علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد رضا تاری درجہ سابعہ مرکز جمعہ المدینہ بابا جان نماز جنازہ میں کہکہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اگر سوتے میں لگائے تو تاکہ سوتے میں تو وضو ویسی ٹوٹ جائے گا اگر غافل ہو کر سوئے گا سوتے میں کہا کہا لگائے گا نماز کی نیندی ٹوٹے گی اور کہ ٹوٹے گا نماز ٹوٹ جائے گی وضو نہیں ٹوٹے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے سوتے میں نماز ٹوٹ جائے گی وضو نہیں ٹوٹے گا تو شخصیات بھی خاموش ہے آپ نے سوتے میں پوچھا یعنی نماز کی حالت میں اگر سو گیا تو وضوح ٹوٹے گا یا نماز ٹوٹے گیا نماز کے حالت میں سو گیا اگر سو گیا اگر سونے میں کہا اگر سوتے سوتے کھاکا لگایا تو کیا ٹوٹے گیا تو غافل ہو کر سو گا اور کھاکا لگایا تو ٹوٹے گا چاہید یہ انہوں نے چلو اب میں جواب سنا دیتا ہوں بابا چلنے دیں ہمارے طلبائی کرام کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی آج قرآن دازی فائنل سفر مدینہ والوں کی جواب بے سنا دوں اپنے اپنے جوابات پر غور کر لیں بہار شریعت جند اول صفحہ نمار 308 بالغ کا کہا کہا یعنی اتنی آواز جہتی کہ آس پاس والے سنیں اگر جاگتے میں رکو سجدے والی نماز میں ہو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائی نماز بھی گئے وضو بھی گئے کب جاگتے میں اور مسئلہ نمبر اس کے نیچے پھر مسئلہ یہ مسئلہ نمبر 41 تھا 41 اب مسئلہ نمبر 42 اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہا کہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے یعنی ٹوٹ جائے گا صرف نماز میں سونے کی قید ہے جنازے میں قید عبارت سے لگنی رہی اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدے تلاوت میں کہا کہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے یہ جنہوں نے جواب دینے کی کوشش کی سب یہ ہیں کہ مطالعہ کرنے والے اسمائی بھائی ہیں اور لگتا ہے یہ مدنی مذاکرے کے بھی پابند ہوں گے ان کو سب کو تحائف پیش کیا جائے یہ مسئلہ ہارڈ ہے ماشاءاللہ مسلسل مدنی مذاکرے اٹینڈ کرتے رہیں گے مسلسل مطالعہ اپنا کرتے چلے جائیں گے اللہ کرے گا آپ علامہ بن جائیں گے انشاءاللہ ان اسلام بھائی کو بارہ بارہ سروبے کے مدنی ماشاءاللہ نہیں ان کی کوشش مرخبہ بھول جاتا آدمی انشاءاللہ عمرہ شریف کی قرآن اندازی آج ہی جو چار نام نکلے مزفر گھر عبدالستار ولد کرم خسین زور سے نبہ ایک نبہ ایک نبہ ایک اللہ اللہ اکتا اللہ تندو ادلایار تابش اتاری والد مختار خان دادا نشاءاللہ نشاءاللہ اتبر نشاءاللہ بابو المدینہ عبدالغفار ولد عبدالحبیب اللہ اتبر وللہ اتبر عبدالغفار ولد عبدالحبیب بابو المدینہ عبدالغفار ولد عبدالحبیب بابو المدینہ لا موجود مول شریف باب المدینہ سلمان والد قادر بخش سلمان والد قادر بخش سلمان والد قادر بخش اللہ یہ بھی لا پتہ ہے اللہ مکرم اللہ مکرم لا لیہا اللہ آج جو ناظرین سے سوال کیا گیا تھا وہ سوال ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر جو سب سے پہلا گمبد شریف تعمیر ہوا اس پر کونسا رنگ کیا گیا تھا جواب فیضان رمضان فیضان تراویز صفانمت دو سو انہسی انہسی پر ہے جواب اس گمبد شریف پر زرد رنگ کروایا گیا اور وہ پیلا گمبد کہلائا پیلا منہ یہ لو جو دس نام پہلے آتے ہیں ان کا نام پکارنے کی ہماری ترقیب ہوتی ہے بارہ نام دس جمع دو ابراہیم رضا خیبر پکتون خواہ بنت حسین اسلام آباد رزوان آتاری دیرہ غازی خان بنت سیفر رحمان کوہی والا ام عمر غاول پنڈی بنت اقبال آتاری سدار آباد بنت ندیم آتاری عارف والا بنت لقبان کوہی والا ام احمد رضا اکارا مہتاب آتاری کوہی والا بنت رضی خان پور بنت علی آتاری ویاری اور ان میں آج یہ بارہ جو نام بارہ سے زیادہ نام ملے ہوں گے ان سب میں جو قرآن اندازی ہوئی اس میں خوش نصیب عمرہ شریف کے فائنل کے لئے فائنل ہے یا آج ان کا نام نکلے گا جی جی آج ان کا نام شامل ہوگا شامل کیا جائے گا رضوان اعتاری دہرہ غازی خان مظفر گھر ایوب رضا نبی بخش باب المدینہ کے محمد شاکر زاہد حسین دو دو اٹھیں دیکھ لیں پھر نام سن لیے باب المدینہ کے محمد شاکیر ولد زاہد حسین ان کا بھی سیم نام ہے تو پھر وہ شاکر شاکر یہ شاکیل ہے شاکیل اچھا نہیں کوئی بات نہیں چلو مدنی کافلے کی اپنے اوپر کوئی سزا ڈال لو سبحان اللہ سعادت مند ہے جو تیار ہوگئے ایسے دیوانا ہوا بغیر قرآن دازی کے مدینہ بھیج دینا چاہیے جوش میں آ کر اپنا ہوش بھی نہیں دیتا کہ کیا نام پکارا جا رہا ہے مجھے مدینہ بھیج دو کیا با تم چلو نہ چلو میں چلا میں چلا باب المدینہ ریحان رضا بن عثمان ریحان بن عثمان ریحان بن عثمان باب المدینہ احسان بن رمضان احسان بن رمضان احسان بن رمضان یہ لگتا ہے قربانی کی کھالوں کے ایک کیوستہ ہی بھائی ہوں جو مطلب تشریف لے گئے ہوں جو پا آج جو جن کے پچھلے نام بھی نکلے ہیں انہوں نے بھی پیغام دیئے ہیں کہ ہمیں مدنی مرکز حکم ملا تھا تو ہم یہاں سے دور جانا تھا لہذا وہ چلے گئے باب المدینہ والے اگر واقعی ان کو ہم نے بھیجیا قربانی کھالوں کے کاموں کے لئے تو پھر ان کے یہ نام کاؤنٹ ہونے چاہیے ان کے قرآن اندازی میں فائنل میں ان کو حصہ حصہ ملنا چاہیے اب ان کا پتہ کیسے چلے کہ کون مدنی کاموں کے لئے گیا اور کون بکرا گھومانے کے لئے گیا ہے ہمارے ہیں یہ بکرے بہت گھوماتے باب المدینہ والے پنجاب والے وہ سارے حصہ بکرے پالتے ہوتے ان کو اتنا شاید نہیں ہوتا اس کا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حصل کر لی لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظم لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظم لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی على محمد الحمد للہ رب العظم والصلاة والسلام علی سید المرسلین Tensor یا ارحم رایش الگ یا ارحم الگ یا رابنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یز اللہ سیدنا ومولانا مولانا محمدا صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ما هو اہلو اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقینا عذابا اللہم بلغنا رمضان بصحہ وعافیہ اللہم بلغنا رمضان بصحہ وعافیہ اللہم بلغنا رمضان بصحہ وعافیہ یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وسلم اللہ تعالی علی وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو حاضرین مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں عصال کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شایہ نشان فواب عطا کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو انایت فرما موسیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مزید ان کو یہ ثباب پہنچے جملہ انبیاء ومرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ وطابعین وطبعی طابعین ایمہ مشتہدین علماء کاملین مشایخ آمنین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین والدین مصطفی حسنر کریمین شہیدان وصیران کربلا جمیر اہل ویتا طہار مام عظم غص عظم غریب نواز آغلہ حضرت صدر شریف خطب مدینہ صدر اللہ فاضح مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتہ حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرخومین خصوصا جو دس گیارہ بارہ ذو الحجت الحرام کے مدنی کافلے میں سفر کرے اور اس میں کھالوں کے بھی مدنی کام کرے اور بقیہ وقت گھر جانے کے بجائے مدنی کافلے کے جدول کے مطابق گزارے خصوصا بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسمائل نبی اللہ حضرت اسحاق على نبینا وعليم الصلاة والسلام وسیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی وعلي وسلم صلو على الحبیب صلی اللہ تعالی وعليم محمد وعلى محمد بجائے اللہ مطابق اللہ مطابق جلل صلی اللہ تعالی وعلي تیرے کروڑ کروڑ احسان یہ ایک بار جیتے جی ہمیں ایک بار پھر شب عید قرمہ نصیب کی الہ حضرت اس مبارک رات کی برکتوں سے ہمیں حصہ وعفر عطا فرما اے اللہ مبارک رات کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کر دے اے لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی تیرے گھر کی زیارت کی میدان حرفات کا وقوف کیا مزدرفہ میں رات بسر کی مینہ شریف کی حاضریاں لگائیں رمی جمرات کی سعادت پائی انہی مقبول حاجیوں کا صدقہ انہوں جو مقبول حاجیوں جن کا مبرور حج ہوا اے اللہ ان کا صدقہ ہمیں بے حساب بخشتے اے پروردگار تُس سے التیجا ہے کہ جن کا حج تُو نے قبول کیا ان کے صدقے جن کا حج قبول نہ ہوا وہ بھی قبول ہو جائے اللہ سب مسلمانوں کا سب عاشقان رسول کا حج قبول ہو جائے کہ تیری محبت میں انہوں نے سفر کیا تیرے گھر کا تواف کیا مشقتیں برداش کی سب کو قبول کر لیں سب کو قبول کر لیں سب کو قبول کر لیں اور سب کے صدقے میں ہم جیسے کھوٹے سکھوں کو بھی قبول کر لیں اے اللہ بے حساب بخش کر ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کے پڑوس سے نواز دیں الہ العالمین ہم جب تک جیئے نیکیاں کرتے رہے سنتوں پر عمل کرتے رہے الہ العالمین حسن اخلاق کی نعمت ملے اخلاص کی دولت ملے پروردگار ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹنا کھانا پینا سونا جاگنا سب سنت کے مطابق ہو جائے الہ العالمین ہم گناہوں کی بیماریوں سے نجات اپا جائیں الہ العالمین ہمارے ذہن کے گندے خیالات دور ہو جائیں دلوں کے دلوں میں جو شیطانی وسوسیں وہ بھی ختم ہو جائیں اے اللہ ہم صاف ستھرے ہو جائیں اے اللہ ہم اس نے اخلاق کے پیکر بن جائیں ہم نرم گفتگو کرنے والے جی جناب سے بات کرنے والے بن جائیں قہ قہ لگانے کی عادت نکل جائیں مسکرانے کی عادت بڑھ جائیں ہم مسلمانوں کی دل جوئی کرنے والے بن جائیں یا اللہ ہم کبھی مسلمان کا دل نہ دکھائیں یا اللہ ہم مسلمانوں کے عیزہ نہ پہنچائیں یا اللہ ہمارے وجود سے مسلمانوں کو راحت پہنچے ماں بہنوں کو راہت پہنچے بال بچوں کو راہت پہنچے سکون ملے ہماری وجہ سے کوئی بیچارہ پریشان نہ ہو اداح العالمین ساری امت کے بغفرت فرماؤں اے اللہ ہمیں بھی آتے سال حج نصیب فرماؤں میٹھا میٹھا شیسے بھی میٹھا 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 مدینہ دکھا دے سبز 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 گمبت کی سیارت نصیب کر دے کاش جلوے محبوب میں زیر گمبت خزرا شہدت نصیب ہو جائے جنت البقی میں مدفن من جائے اے کاش جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا ہو جائے الہ العالمین ہمارے ماں باپ بھی بکھی جائیں ہماری آل اولاد بھی بکھی جائیں اے اللہ ہر دعوتِ سامی والے اور والی کی بے حساب مغفرت ہو جائے یا اللہ قیدِ قربان ہے جو مسلمان قربانیاں کرنے لگے ہیں اگر کسی کے دل میں وسوسے ہیں تو وہ ہٹ جائیں اور سب ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تیری رضا کا ذہن بن جائے دکھاوے کا ذہن ختم ہو جائیں اور اے اللہ قربانی کے جانور کٹتے دیکھ کر ایک کاش سک کروڑ کاش مسلمان اس کو تماشا نہ بنائیں بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھ لیں اپنی موت کو یاد کریں تالیاں نہ بجائیں قہ قہ بلند نہ کریں سیتیاں نہ بجائیں بلکہ یہ قربانی جو کہ تیری راہ میں ہو رہی ہے یہ بھی ایک عبادت کی صورت ہے اے اللہ اس کو ہم خوش اسروبی سے خوش دلی سے صرف اسے تیری رضا کے لئے کریں اور اس میں حسیم مدعاق اور قہ قہے اور کچھ نہ ہو بلکہ کاش قربانی کا کٹتا ہوا جانور دیکھ کر عبرت کا وہ غلبہ ہو کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بے نکلیں اور ہمیں اپنی موت یاد آتی رہے کہ یہ جو جانور تڑپ رہا ہے اس کا تڑپنا تو واقعی کچھ بھی نہیں حقیقت میں جو نزعہ کی سختی میں انسان کو تکلیف ہونی ہے وہ تو موت کا ایک جھٹکہ ہزار کے تلوار ہزار وار تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے وہ کیسے برداشت ہو یہ تصورات قائم ہوں اور ہم روتے روتے عبرت کے ساتھ اگر دیکھنا ہی ہے تو یہ منظر دیکھیں ورنہ پھر ہم لطف فاصل کرنے کے لیے دن سے سپی کے ساتھ اور حضر نفس کے لیے نفس کو خوش کرنے کے لیے تماشا نہ بنائیں ہمیں توفیق دے ہم مسلمانوں کو توفیق دے ہمیں نیک توفیق دے ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے یا اللہ قبر کے اندھیرے سے بچا لے قبر کی واشت و تنگی دور فرما الہ العالمین ہماری قبر محبوب کے جنبوں سے آباد ہو جائے آمین یا اللہ ہماری قبر نور مصطفیٰ سے روشن ہو جائے آمین جاہن نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ ہمارے بیمار خفا پائیں ہمارے کرزدار بارے کرز سے سبک دوش ہو گھرے لو ناچاکیاں بے اولادیاں مقدم بازیاں دور ہو مظلوم قیدی ریاہ ہو الہ العالمین نیک اولاد عطا ہو جو سرکش اولاد ہے تابع فرمان بن جائے بے اولادوں کو نیک اولاد وہ بھی آفیت کے ساتھ عطا ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر دے قصو مجبور کی تُو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی اللہ تُو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تُو جس سے نا خوش ہو بل بار دے ہے تیرے قصو مالا نا خوش جس سے نا خوش جس سے ہو بل بار دے ہے تیرے قصو مالا نا کرنا حشر میں پلتش نا کرنا حشر میں پلتش میری غوب سبب بخش خطا کر باغے پلتش پائے شاہِ امم مالا پائے شاہِ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے سلے اطار پھر ہوتا ہوا سوے حرم مالا سلے اطار پھر روتا ہوا سوے حرم مالا سلے اطار پھر روتا ہوا سوے حرم مالا بجاہ النبی لامین سلے اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته يصلون عدن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علی وصلیموا تسلیما سلے اللہ علی وآلہ وسلم صلاةً وصلاماً علیك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربي یا قرشی یا حشم یا مطلیب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وصلاماً علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العمی صل اللہ تعالی علی عشرہ ذو الحجہ میں دیکھیں جو دس نام نکلے ہیں ان میں کون خوش نصیب ہے جس کا واقع اب سفر مدینہ ہوگا عمرہ شریف میں ہم میرے اللہ سننے سے نام سنتے ہیں مدنی چین کے ناظرین بھی جو نام ہمیں ملتے گئے ہیں روزانہ ایک نام ہم نے اس کو قرآن دازے میں شامل کیا اور یوں سات ناموں میں سے ایک نام آج کامیاب ہوا اور اسی طرح عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں جو حاضرین موجود رہے روزانہ قرآن دازی ہوئی دس ناموں میں سے آج دیکھیں کس کا نام فائنل کی طرح مطلب فائنل ہو گیا حج والے کا نام بھی دیا ہے یہ فائنل میں جائے گا اور عمرہ شریف والا تو آج یہ آج پہلے تو آپ وہ نام بکاریں گے جو دس میں سے نکلے ہیں اور پھر ایک جو کامیاب ہو گیا اس کی ہم نے قرآن دازی کر لی ہے یہ جو نام بلوں گا اس کو ٹکٹ مل جائے گا اچھا یہ بارہ میں سے ایک ہے اچھا مزید پھر قرآن دازی ہوگی ابھی جی ہوگئی ہوگی اچھا تو اس فائنل میں نام ہے مزفر گڑھ ابن کرم حسین عبدالستار بن کرم حسین ماشاءاللہ ذرا زور سے لب ہے انشاءاللہ اب تو داڑی بھی بڑھے گی انشاءاللہ امام ابھی سجے گا انشاءاللہ اور امرا شریک کے لیے اچھا نہیں یہ تو لے لیا منع حج کا جو فائنل ہے وہ یہ بھی مزفر گڑھ کیا بات مزید کی ایوب رضا بن نبی بخش ماشاءاللہ اچھا اب فائنل ہے جن کو اب جو نام پکارا جائے گا وہ یہ وہ خوش نصیبیں جو اس پلے عشرے میں جو دس نام آئے ہیں اور اب ان کو مدینہ کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا اب ایک غم سے روئے گا کوئی خوشی سے روئے گا تو وہ کیا ہوتا ہے دھڑک پہ دل سے سننا ہے بیٹے بیٹے سننا کہیں نہیں پچھاڑ کھا جائے گوئے بیٹے بیٹے عمرہ شریف باب المدینہ ادریس بن شکیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک تو سنی مانو نمبر لے گیا جام گوٹ ماشاءاللہ مرحبا مبارک بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو میرا سلام عرض کیجئے ان کی عمرہ شریف کا نکلا ہے اور اب ناظرین میں ایک بقی ہے نم ناظرین میں باب الاسلام ام سعید ڈگری باب الاسلام لاکھر سنو دیا ہوئے انہوں نے ورنہ پہنچا دیں گے ان کو نم مگر جنھل والے انشاءاللہ سلام شوق ا حضرین میں جنھے پہنے اے ملدینے کے سازدار سلام اے ملدینے کے سازدار سلام اے غریبوں کے غمد سار سلام اے غریبوں کے غمد سار سلام تیری ایک ایک عدا پہ ہے پیارے اے حضور دے پیدا ہزار سلام رب سلم کے کہنے والے پر جانے کے ساتھ ہونی سار سلام میرے پیارے بھی میرے آقا پر میرے پیارے بھی میرے آقا پر میری جانے بھی سلا کے بار سلام اے ملدینے کے سازدار سلام اے غریبوں کے غمد سار سلام میری بھی گری بنانے والے پر بھیجے اے میرے گردگار سلام پردہ میرا آنا پاس حسر میں ہو پردہ میرا آنا پاس حسر میں ہو اے میری حق کی رازدار سلام اے میری حق کی رازدار سلام ارض کرتا ہے یہ حسن تیرا ارض کرتا ہے یہ حسن تیرا ارض کرتا ہے یہ حسن تیرا تجھ پر ہے خود خود کی بار سلام تجھ پر ہے خود خود کی بار سلام اے ملدینے کے سازدار سلام اے غریبوں کے غمد سار سلام الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلين اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفیل آخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بسحہت وعافیہ ان اللہ وملائکته یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا مکی، یا مدن، یا عرب، یا قدش، یا هشی، یا مطلیب، یا رسول اللہ، سبحان ربکا رب العزت عن ما يصفوت، والسلام على المرسلین، والحمدللہ رب العالمين، لا اله الا اللہ، محمد رسول اللہ، صلو اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خدا میرے اطار کو شاد رکھے اِن کے سارے گھرانے ان کی سارے گھرانے کو آباد رکھیں اے خدا اے خدا اے خدا میرے آتان کو شاد رکھیں ان کی غم دور کر خوب مسجد کر آفتوں سے بتا ان کو آباد رکھیں آل اے تار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھیں دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھیں دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھیں ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا حاصدوں سے بچا ان کو آباد رکھیں ہم کو تو فیخ دے ان کی رہا پر سنے کر جائنے پہ فدا ان کو آباد رکھیں کر جائنے پہ فدا ان کو آباد رکھیں سا گیا تارکھیں سر سے خائم رہے سایا تارکھیں ان کو آباد رکھیں علم نے عمر میں صحت میں برکھیں علم نے عمر میں صحت میں برکھیں نظر بد سے بتا ان کو آباد رکھیں نظر بد سے بتا ان کو آباد رکھیں ان کو آباد رکھیں خوب پھولیں پھلیں سب تو آباد رکھیں خوب پھولیں پھلیں سب تو آباد رکھیں ان کو آباد رکھیں اے خدا اے خدا میرے اتارکھوں تارکھیں اے خدا میرے اتارکھوں تارکھیں کسرے سمت باتتا ہے مرشد ایسا اترے لگا دوں باطل ظاہر سب مہکا دوں مرشد ایسا اترے لگا دوں باطل ظاہر سب مہکا دوں آلے بسج خانے کی بنا دوں آلے بسج خانے کی بنا دوں سب دن ہوئے میری تور اترے سنت باتتا ہے اے میرے اتارکھوں اترے سنت باتتا ہے اے میرے اتارکھوں سونے پیر کراسی والے بھی تیرے میں نکون سنبھالے ہر پاس نے گناہ بھا تیرے آیا نازدار سونے پاس نے گناہ بھا تیرے آیا نازدار ہو سینے پاس نے گناہ بھا تیرے میں نزدار سونے پیر ہنالہ چین آیا تم ان کے پاس А stadium اس نے گناہ بھااتے میں نیک jeu گناہ خود مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ خلاف کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ